پھر آپ نے دیکھا سرکار تاج شریعہ کا جنازہ خبریں نہیں ملی لوگوں کو وہ نہیں پہنچ پائے لیکن جن تک خبریں پہنچی وہ ایسے ہمنتے ہوئے سیلاب کی طرح آئے کہ بریلی کے لوگ کہتے ہیں ہماری آنکھوں نے ایسا مجمع آج تک نہیں دیکھا جو سرکار تاج شریعہ کے جنازے میں آنکھتا بڑے بڑے ہم نے نیتاؤں ابھی نیتاؤں کو دنیا سے جاتے دیکھا بڑے بڑے سنگروں کو اسٹاروں کو جاتے دیکھا لیکن جو شان سرکار تاج شریعہ کے جنازے کی تھی خدا کی خصم وہ نہ دیکھے کسی اللہ میں خود موجود تھا وزاتے خود موجود تھا اتنی سخت گرمی تھی اتنی سخت گرمی شاید اتنی گرمی کا کوئی دن دیکھا ہو پھر بھیر زیادہ ہونے کے بیسے ان کی ہٹ کی وجہ سے اور گرمی اتنی گرمی کے عالم میں آپ کروڑوں کا مجمع اکھٹا کر لیں جو سرکار تاج شریعہ کے جنازے میں مجمع کروڑوں کا تھا یہ میڈیا کا بیان ہے میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کتنے تو ہارٹ فیل ہو کے مر جائیں گے کتنے گرمی کی وجہ سے دھپ کے مر جائیں گے لیکن کروڑوں لوگ آئے جیسے شانتی کے ساتھ آئے ویسی بریلی سے واپس چلے گے اللہ حافظ میں اپنی بات بتا رہا ہوں ایک آخری کرامت بتاؤں اپنے پیر و مرشد کی لوگ تو کرامت جب تک ظاہری طور پر دنیا میں رہتے ہیں جب دکھاتے ہیں ان کی بیان کرتے ہیں میں اپنے پیر و مرشد حضور تاج شریعہ کی وہ کرامت بتاؤں جو آپ نے ویسال کے بعد دکھائی اور جو میں نے خود دیکھ بھیڑ اتنی تھی کہ جس گاڑی پہ سرکار تاج شریعہ کا جنازہ شریف رکھا تھا اس کے قریب جانا مشکل تھا اس پر اس گاڑی پر حضور تاج شریعہ کے گھر کے لوگ بالخصوص طریقے سے شہزادہ تاج شریعہ سنیوں کی دھڑکن علامہ ازدردہ خان تبلہ تشریف فرماتے اور حضرت کے صحافزادے یعنی حضور تاج شریعہ کے پوتے اور چند گھر کے لوگ اس گاڑی کے قریب جانا وہ چھوٹا ہاتھی والی گاڑی تھی اس پر سرکار تاج شریعہ کا وہ جنازہ رکھا ہوا تھا جو جنازے کی چارپائی ہوتی ہے اس پر رکھی ہوئی تھی چھوٹے ہاتھی والی پر اب میں بڑا مچل رہا تھا کاش آخری دیدار ہو جاتا پیر و برشید تیرا کاش میں اتنی کوشش کر رہا تھا اتنی گرمی کا عالم گھر سے آیا کاش مرے تاج شریعہ تیرا دیدار ہو جاتا دل بھر آیا اندر سے میں کوشش کر رہا تھا ساتھ ساتھ چلنے کی لیکن بھیل اتنی تھی کہ اس گاڑی کے ساتھ بھی نہیں چل پا رہا تھا جس میں میرے تاج شریعہ کا جنازہ رکھا تھا کبھی ساتھ ہو جاتا کبھی پیچھے رہ جاتا کبھی میں آگے بڑھ جاتا دھکا مکی کا عالم تھا دل میں انگلائی لیے اندر سے دل بھر آیا آنکھ میں آنسو آیا اے پیر و برشید تُو نے ہمیشہ میری رہنمائی کی ہے آج اپنی اس غلام کی آخری تمنا بھی پوری کر دو کہ آخری دیدار کرا دو خدا کی قسم اتنا کہنا تھا جب وہ جنازہ کہا ہے اُس چوکھی چوراہا وہ یا ایوبیا چوراہا غالباً چوکھی چوراہا آئے وہ وہاں سے جب جنازہ آگے بڑھا خدا کی قسم جب میں اُس کے قریب آیا میں نے کیا دیکھا کہ میرے تاج شریعہ کے چہرے سے کفن بالکل ہٹا ہوا اب وہ چاہے جو گاڑی پر بیٹھی تو ان میں سے کسی نے ہٹایا ہو لیکن میری تو دل کی تمنا تھی نا کفن ہٹے پردہ ہٹے فرقت ختم ہو وصال ہو مرشد کے چہرے سے پردہ ہٹے اور میں مرشد کا دیدار کروں خدا کی قسم جب میں نے دیکھا مرشد کے چہرے سے کپڑا ہٹا جب مرشد کا چہرہ بے نقاب ہوا خدا کی قسم میں نے دیکھا جو چہرہ کبھی ظاہری حیات میں پیرو مرشد کا چمکتا دمکتا نظر آتا تھا ایسا ہی جب آپ جنازے کی چار پائی پہ لیٹے ہیں آپ کے جنازے کو قبر کے پاس لے جایا جا رہا ہے خدا کی قسم ایسا ہی چمکتا دمکتا چہرہ میرے پیرو مرشد کا پھر سنے لگا عاشقوں کی عید ہو گئی دلوں میں تھنڈک پڑ گئی میں نے کہا وارے میرے مرشد تُو نہ جاتے جاتے بھی میرے دل کی تمنا پوری کرتا ظاہری حیات میں تو میری مشکلوں کو دور کرتے رہے میری رہنمائی کرتے رہے جب میں مشکل میں پڑتا تو کبھی خواب میں آکر رہنمائی فرماتے آج جاتے جاتے بھی میری آخری تمنا پوری کرتی اللہ ہوا میں نے سرکار تاج شریعہ کے جنازے میں جو لوگوں کی عقیدت کا عالم دیکھا میں نے لوگوں کو جیسے روتے اور دہاڑے مارتے دیکھا میں نے لوگوں کو اپنے باپ کے انتقال پر بھی ایسے دہاڑے مارتے نہیں دیکھا جو سرکار تاج شریعہ کے وسال پر لوگوں کے غم کا عالم میں نے دیکھا حضور تاج شریعہ وہیں آلہ حضرت کی بغل میں پڑوس میں جو حضور تاج شریعہ کا مہمان خانہ تھا وہ آپ کی آخری آرام گاہ بن اور وہ آرام گاہ تاج شریعہ کی ظاہری حیات میں مہمان خانے کے نام سے جانی جاتی تھی حضور آلہ حضرت کے پچھم کی جانی وہ مہمان خانہ تھا اسی مہمان خانے کو حضور تاج شریعہ کی آخری آرام گاہ بنایا گیا آج بھی عالم اسلام کے لیے وہ ایک تسکین قلب کا سمان آپ کی آرام گاہ بنی ہے سیکڑوں ہزاروں لوگ آتے ہیں فاتحہ پڑھتے ہیں اور اپنے پیاسے قلب کو تسکین حاصل کراتے ہیں سرکار تاج شریعہ کی قبر پر اللہ ہزاروں رحمت کی بارشیں فرمائے میرا مولا میرے مرشد کے درجات میں بلندی اتا فرمائے اور ان کا روحانی سایہ ہم غلاموں کے سروں پر قائم و تائم فرمائے موسیقی موسیقی